اسلام علیکم موبائر پیرنگ لیب چینل میں خوش حامدید آئیے دوستو آج ہم جس ٹوپک کے ویڈیو بنا رہے ہیں وہ ہمارا ٹوپک ہے انرجی سیور کی پیرنگ تو آئیے ہم دیکھتے ہیں کہ انرجی سیور کو کیسے چیک اپ کیا جاتا ہے جو آپ کا انرجی سیور فیوز ہو چکا ہے وہ نہیں چاہ رہا تو آپ کو اس کو کیسے چیک کریں گے آپ نے اس کو سب سے پہلے اوپن کرنا دو ایسوں میں کار لینا اس کا سرکٹ لائدہ اور اس کا شیل لائدہ کار لینا ہے لائد کرنے کے بعد آپ نے دو سو بیس بولٹیج کی جو ہے لیڈ وہ بنانی ہے سیریس بورڈ والی لینی ہے اور ساٹھ بار کا تقریباً آپ نے جو ہے بلب لگا لنا اس پر سیریس بورڈ تو بنانا آپ دوست جانتے ہوں گے جو آئیے چلتے ہیں دیکھتے ہیں ہمارے نزجی سیور کہاں پہ خرابی ہے اس کی تو سب سے پہلے ہم اس کا شیل چیک کریں گے کیا اس کا شیل فیوز ہو نہیں ہے وہ ٹھیک ہے یا دونوں طرف سے کام کر رہا ہے یہ دیکھیں یہ بھی ٹھیک ہے اور یہ دوسری طرف چیک کیے یہ بھی ٹھیک ہے اسے سابدہ کمانا جو ہے شیل وہ ٹھیک ہے اور اب اس کی کیٹ چیک کریں گے اس میں کوئی خرابی ہوگی جب ہمیں پتہ چل جائے گا اس کو بھی آپ نے اسی طرح چیک کرنا ایک ایکسرا شیل لے لینا اس کے ساتھ لیڈے لگا کے رکھنے آپ نے چیک کرنے کے لیے تو یہ لیڈے لگا کر آپ شیل ایکسرا جو ہے اس کو اس کے ساتھ استعمال کر کے دیکھ سکتے ہیں کیا ہمارا کٹ صحیح ہے یا کٹ میں کو فالٹ ہے تو کٹ اگر ٹھیک ہوگی تو اس میں دو پوائنٹس ہوتے ہیں چیک کرنے کے اور دو فیوز دو جو ہوتے ہیں وہ پی ایف کے ساتھ تو ٹیش ہوتے ہیں تو وہ ہو سکتا ہے کہ پی ایف خراب ہو اس وجہ سے ہمارا شیل نہیں جا رہا تو اس کو ہم پی ایف کے بغیر چیک کریں گے یہ دو پوائنٹس پہ آپ نے چونٹی لگانی ہے لگانے کے بعد چیک کرنا کہ ہمارا سرکٹ صحیح ہے یا خراب ہے یہ دو پوائنٹس چھوڑ دینے ہیں جو پی ایف کے ہوتے ہیں اور دوسرے دونوں پہ آپ نے لگا دینا تو سب سے پہلے آپ نے یہ جو ہے شیل جو ہمارے ساتھ ایکسٹر ہم نے اسے چیک کرنے کے لیے رکھا ہوا ہے ٹیسٹنگ تو اس کو ٹیسٹ کریں گے کیا چلتا ہے یا نہیں یہ دیکھیں ہم نے دو سو بیس لگایا اس کو بولٹی اور یہ ہمارا اوکی ہے بالکل شیل اس کا تو آپ دوستو سے ایک بزارش ہے جنہوں نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا وہ ضرور سبسکرائب کریں اور لائک شیئر کریں تاکہ دوسرے دوستوں کو بھی اس سے فائدہ ہو اور بیل آئیکون پر کلک کر کے ہمارے آنے والی ویڈیو حاصل کریں چینل کو سبسکرائب کرنے سے آپ کا کچھ نہیں جائے گا لیکن اس سے ہماری اوصلہ حضائی ہوگی اور آپ کو تمام آنے والی ویڈیو بھی اسی طرح ملتی رہیں گی تو دوستو اس سے ہم نے اب یہ ٹریسنا ہے کہ ہمارا سرکٹ سے شیل بھی آن ہو چکا ہے اور اس کا جو ہے کٹ بھی ہمیں صحیح نظر آ رہی ہے لیکن اس میں فالٹ کیا فالٹ ہمارا یہ ہے کہ اس میں جو پی ایف لگا ہے وہ پی ایف ہمارا خراب ہے ہم اس کو چینل کریں یہ دیکھیں دو پوائنٹس کے اوپر لگا ہے وہ ہم نے چیک تو صرف دو پوائنٹس کی ہیں شیل کے ساتھ اور دو پوائنٹس جو لگے ہیں ان میں پی ایف ٹیچ ہوتا ہے تو وہ پی ایف جو ہمارا وہ خراب ہے یہ دیکھیں اس کو آپ نے چیک کرنا ہے ٹیسٹنگ میٹر لینا اور اس سے آپ نے اس کا دونوں پوائنٹس پر لگا کے اس کی پینس ہوئے ہیں اس کو چیک کرنا ہے جو ہماری دو پینس ہوتی ہیں جن پر پی ایف لگا ہوتا ہے یہ دیکھیں جو ہے میٹر جو ہے وہ فول بیپ دے رہا ہے اور یہ اس سے ظاہر ہے کہ ہمارا پی ایف بالکل خراب ہے اور اس کے علاوہ اور دوسرا طریقہ ہے آپ وہی دو سو بیس کی پوائنٹس کی لگے لیں گے اور وہ بھی آپ دونوں طرف سے لگائیں گے تو آپ کا بلپ فول روشن ہوگا تو اس سے بھی آپ کو ثابت ہو جائے گا کہ آپ کا پی ایف خراب ہے تو کسی طرح کوئی اور سرکل لینجز پر بھی آپ اسی نمبر کا لگا ہو تو آپ اسی کو اتار بریز میں لگا دیں یہ آپ کے پاس ایکسٹرا پی ایف پڑے ہیں آپ نے وضاع سے خریدے ہوئے ہیں تو وہ بھی آپ چین کر سکتے ہیں تو یہ اپنے پی ایف دیں دیکھیں ہم اس کو اتار کے ہم نا لگائیں تو ہمارا جو ہے جسے وہ بلکل ٹھیک ہو جائے گا اگر یہ پی ایف خراب ہو تو اس پی ایف کو شارٹ کٹ طریقے سے جیسے میں نے ایکسٹرا شہر لگا کر چیک کیا ہے تو وہ آپ کا بلکل روشن ہو جائے تو اس سے ظاہر ہوگا کہ ہمارا کٹ جو ہے ہماری بلکل ٹھیک ہے دو پوائنٹ سے پی ایف والے خراب ہیں تو وہ پی ایف یہ ہم نے پہلے والا جو خراب ہم نے اتار دیا اب ہم نیا پی ایف لگائیں گے نیا پی ایف لگا سکتے ہیں اگر آپ کے پاس کوئی سرکٹ ایکسٹرا پڑے ہوئے خراب تو آپ ان سے بھی نکال کے پی ایف کو یوز کر سکتے ہیں یہ دیکھیں ہمارے پاس ایک دو سرکٹ ہے اور اس میں سے دیکھیں گے کیا اس کے ساتھ ملتا جلتا ہمیں پی ایف ملتا ہے یا نہیں تو یہ دیکھیں اس میں یہ تو اور ڈیفرنٹ ہے کافی یہ نہیں یوز کر سکتے اس کے علاوہ اور دیکھیں گے کہیں اور شیل سے مل جائے گا یہ دیکھیں یہ اس کے ساتھ ملتا ہے یہ یہ آپ نے وہی نمبر کا ہے جو اس کو اپنے اتار کے لگا دینا ہے یاد رہے کہ پی ایف کا جو آپ ڈیفرنٹ نمبر لگائیں گے پھر بھی آپ کا جو سیور نہیں ہون ہوگا یہ ہم نے پی ایف نکال لیا یہ ہمارا نیا ہے جو صحیح والا اور وہ دوسرا جا ہے ادھر ساتھ پڑا ہے وہ خراب ہے یہ صحیح والا ہم چیک کریں گے تو اس کے سے ہماری یہ دیکھیں تیسٹنگ میٹر بلکل نہیں ہلے گا نہ ہی ہلے گا نہ ہی بیپ دے گا تو یہ خراب والا جو ہے اس پر فول سویاب کی چلے گی یہ فول ریڈنگ دے رہا ہے یہ صحیح ہے اس پر ریڈنگ نہیں ملے گی آپ کو تو اب جی ہم اس کو لگا دیں گے اسی سرکٹ پہ تو دوبارہ ہم فٹ کریں گے اپنا ریج سیور دو تو امید ہے کہ ہمارا سیور جا ہے بلکل سیٹ ہو جائے گا دوستو یہ کافی دنوں کے بعد میں نئی ویڈیو اپلوڈ کر رہا ہوں تو امید ہے کہ آپ دوستو کو یہ ویڈیو پسند آئے گی اگر پسند آئے تو اپنے دوستو کے ساتھ بھی شیئر کیا کریں اس سے ہماری حوصلہ فضائی بھی ہوگی اور جنہوں نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا وہ ضرور سبسکرائب کر لیں اور ساتھ ہی بیل آئیکن پر بھی کلک کر کے تمام آنے والی ویڈیو سب سے پہلے دیکھیں اور میں اکثر کئی دفعہ لائیو بھی ہوتا ہوں تو آپ لائیو بھی ضرور دیکھا کریں اس پر ہر سوال اور جواب کر سکتے ہیں آپ کے انشاءاللہ ہر سوال کا جواب ملے گا ہم نے اس کو پی ایف کو لگا دیا ہے اب لگانے کے بعد ہم وہ ہی ہمارا پہلے والا جو ہم نے اس سے اتارا تھا شایل وہ ہی فٹ کریں گے اس کو چیک کریں گے ہمارا سیور ٹھیک ہو چکا ہے تو آگے چلتے ہیں اس کو ہم لگاتے ہیں اس کے ساتھ دوست کو اس کی اپنی ہوتی ہیں تاریں ان کو آپس میں ملنے جلنے سے آپ ضرور احتیاط رکھیں اگر یہ بھی آپس میں مل جائیں گی تو آپ کا سیور تب بھی نہیں چلے گا صرف سپارکنگ کرے گا اس کے علاوہ آپ کا سیور آن نہیں ہوگا یہ اس میں چھوٹ چھوٹے پوائنٹس چھوٹ چھوٹی ٹپس ہوتی ہیں جو آپ نے یاد رکھنی ہوتی ہیں اور اس میں اتنا زیادہ تو آپ کا وقت بھی نہیں لگے گا اور نہ ہی اتنا زیادہ بڑا یہ کام ہے یہ گھر پہ آپ خود تیار کر سکتے ہو اور جو رپیرنگ والے حضرات ہیں وہ بھی اس کو اچھی طرح سے چیک کر لیں وہ بھی یہ رپیرنگ کر کے دے سکتے ہیں کسٹمر کو سیور اس کا پارٹس لیدہ لیدہ مل جاتا ہے جو بھی چیز آپ خریدنا چاہیں بزار سے مل سکتی ہے یہ دیکھیں اب اس کو ہم ٹیسٹ کریں گے ہمارا سیور آن ہوتا ہے یہ دو سو بھی اس کی وولٹیج کی لیڈ ہے یہ دیکھیں بلکل اکی ہو چکا ہے ہمارا سیور اسی طرح دو سو آپ نے اپنا انرجی سیور خود رپیر کر لینا اس کے پوائنٹس جو ہیں اس کو اچھی طرح سے ٹائٹ کر دینا تاکہ دوبارہ میں کوئی لیوزی ہوگی رہا نہ ہو امید ہے کہ دوستو آپ اپنے سیور کو خود رپیر کر سکیں گے آپ کو اچھی طرح سے طریقہ میں نے مکمل وسم جا دیا ہے تو اسی طرح جتنے بھی سیور ہیں آپ اسی طرح سب کو چیک کریں گے جو اس کے علاوہ پنتالیس یا اس سے زیادہ وارڈ کے سیور ہوتے ہیں اس کا طریقہ کار تھوڑا سا الاغ ہوتا ہے تو انشاءاللہ آئندہ آنے والی ویڈیو میں میں وہ بھی بتاؤں گا کہ آپ کو وہ کس طرح چیک کرنے ہیں اس طریقے سے آپ چھوٹے سیور چیک کر سکتے ہو جو چھوٹے کم کم زیادہ سے زیادہ پچیس وارڈ تک کر ہوتے ہیں یا تیس وارڈ تک اس سے جو زیادہ ہوں گے وہ اس طریقے سے نہیں چیک ہوں گے اس کا طریقہ کار میں انشاءاللہ نیکس ویڈیو میں آپ کو بتاؤں گا یہ دیکھیں ایک سیور ہمارا یہ چیک ہو چکا ہے اور اس کے بعد یہ دیکھیں دوسرا سیور ہمارے پاس پڑا ہے اس کو چیک کریں گے کہ اس کا کیا مسئلہ ہے اور اس میں کیا پرابلم ہے آپ کو نظر تو آ رہا ہوگا کہ ہلکہ ہلکہ جو اس کا شیل ہے وہ پہلے سے آپ کو بلیک سا نظر آ رہا ہے یہ تو پہلی نشانی ہوتی ہے کہ شاید آپ کا شیل خراب ہو اگر بلیک آپ کو نظر آ رہا ہو سائیڈ کے یہ دونوں سائیڈیں کسی کی بلیک ہو جاتی شیل کے اور کسی کسی کی ایک سائیڈ بلیک ہوتی ہے تو وہ فیوز ہو جاتی ہے جس کی وجہ سے بھی سیور نہیں چلتا تو اکثر یہ دونوں بلیک ہونے کی وجہ سے راڈ پھر بھی چلتا رہتا ہے لیکن کمزور ہو جاتا ہے اس کا شیل لیکن اس کو ہم ٹیسٹ کرتے ہیں کہ اس میں کیا وجہ ہے وہ کیوں نہیں ہونا ہو رہا ہے یہ ہمارے پاس چودہ سوارڈ کا جو چودہ وارڈ کا ہمارے پاس سیور ہے اس سے پہلے ہم نے جو رپیر کیا وہ چوبیس وارڈ کا تھا اب یہ چودہ وارڈ کا ہے اب اس کو ہم نے الیدہ الیدہ ابھی نہیں کیا الیدہ کرنے سے پہلے اسی طرح بھی آپ کو اس کو ٹیسٹ کر سکتے ہیں کہ کیا یہ چلتا ہے سیور یا نہیں اس میں خرابی کیا ہے اسی طرح آپ اگر الہگ نہ بھی کرے اس کو تو اسی طرح چیک کر سکتے دو سو بیس فولٹی کی لیل لینی آپ نے جو سیریس ہو گئی یاد رہے کہ سیریس لیل لینی ہے ڈریکٹ دو سو بیس نہیں لینا آپ نے یہ دیکھیں یہ سپارکنگ ہو رہی ہے لیکن ہمارا سیور آن نہیں ہو رہا سیور آن نہیں ہو رہا اس میں کوئی فارڈ رہا یہ دیکھیں اس کی یہ پہلے والی دو پوائنٹس ایک سائٹ چیک کریں ٹھیک ہے ہمارے بلکل ٹھیک ہے شیل کی ایک سائٹ اور یہ دوسری والی یہ نہیں ہو رہی اس کا مطلب ہے یہ سائٹ ٹھیک ہے اور ایک ہی فیوز ہے یہ والی یہ دیکھیں یہ تو ہمارے فارڈ جو ہمارا صاف ہی سامنے آ چکا ہے اس میں صاف صاف شیل کا فارڈ ہے اب اس کا شیل اتار دیں گے اور نیا فارڈ نیا شیل لگائیں گے تو ہمارا سیور بلکل ٹھیک ہو جائے یہ دیکھیں یہ سائٹ ٹھیک ہے اور وہ والی ڈیمج ہو چکی ہے یہ دیکھیں اس کو لاک کر کے اس کا شیل آپ نے نکال دینا اور اسے جگہ نیا شیل لگا دینا یہ ہمارے پاس ہے نیا شیل اس کو ہم اب اس کے ساتھ لگائیں گے اور یاد رہے کہ اس کو جوڑنے کے لیے پیسٹ بھی ملتی ہے اور بھی کافی چیزیں ہیں جن سے آپ اس کو چپکا سکتے ہیں تو اس فقط فی الحال جو ہے وہ ایل پیسٹ بھی ملتی ہے ایل پی سے ہم لگائیں گے ایل پی کے ساتھ اس کو اس کے ساتھ فکس کر دیں گے یہ والا شیل آپ کو بزار سے مل جائے گا جتنے وٹ کا بھی آپ حاصل کرنا چاہیں شیل تو بزار سے آپ کو مل جاتے ہیں کسی بھی الیکٹرونی شوپ کے یا اس کے علاوہ کوئی پارٹس والی آپ کے ہاں آپ کے کسی بھی شہر میں پارٹس کی دکان ہوگی تو وہاں سے بھی آپ کو مل جائے گا جہاں الیکٹرونی سپارٹس ہوتے ہیں اس کو اچھی طرح ساف کر لیں گے ساف کرنے کے بعد اس کے اوپر ہم اس کو فٹ کریں گے مل جائے گے مل جائے گے مل جائے گے مل جائے گے موسیقا 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 موسیقا